اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے آج آپ لوگ موجود ہے حیات کچن تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بنانا سکھا رہی ہوں میں آج آپ کو کورما تو میں آج تیار پیکٹ کا کورما بناوں گی شار پیکٹ مسارے کا تو جو جو میرے پاس چیز ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں نے لیہے چار ادھد میٹیوم کسیم کی پیاز پتلی پتلی کاٹ کر اس کو میں نے فرائے کرکے تو اس کو میں نے خرش کر لیہے یہ دیکھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرسپی اور کتنی کرک ہے تو یہ میں نے پیاز لیہے چار ادھد یہ میں نے تین ٹی بل سپون پہ کردھ لیا یسن پیسک لیا ہوا ہے اور یہ وائن کپ میں نے کوکنگ اول لیا ہوائے اور یہ ایک کھیلو تقریبا میں نے گوش لیا ہوا ہے تو گوش آکے مرضی آپ جو گوش بنانا چاہتے ہیں وہ آپ گوش دے سکتے ہیں اور یہ میں نے ون کپ دہی لیا ہوا ہے میں نے جو کہ میں نے اس کو اچھا طرح سے پیٹ کے میں نے رکھا ہوا ہے اور ایک عدد کورما شان پیکٹ پاس آلا اور یہ چیزیں میں نے جو لی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کورما تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم گانش کریں گے تو یہ میں نے لی ہے ہاری پیاز کتری ہوئی پتلے پتلے یہ میں نے کرش کی ہوئی پیاز ہی لی ہوئی ہے میں نے اسی پیاز میں سے تھوڑی سی میں نے نکال لی تھی یہ ادرک میں نے لی ہے یہ ثابت ادرک کو میں نے کٹ لی ہے پتلے پتلے اور یہ میں نے دنیا لیا ہوا ہے ہرہ دنیا جو کہ میں نے تھوڑا سا کٹ لیا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو کمی چیزیں چاہیے آپ اپنے حساب سے کٹ سکتے ہیں تھوڑی یا زیادہ جو آپ کے پسل ہو آپ کو کٹ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کورما بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دان رہی ہوں کوکنگごئی میں نے پتی لیا جس میں میں نے کوکنگ گوئی ڈال دی ہے جسلک میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے ایک کپ لیا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ کتنا تہلی استعمال کرتے ہیں کتنا آپ کو پسل دیں تو یہاں میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم تھا وہ میں نے تعلیر ہے تو اب اس کے بات میں جاتی ہو میں نے میڈیم لوڈ ڈیڈ پر رکھا ہوا ہے بلکل سماواش پر رکھنا ہے یہ آپ کی جائزہ نہیں کرنا کہ میں نے کھٹا ہے جیسے 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 جب ہوتا ہے تیل کا آپ کے پیٹو پہنڈ ہے کہ آپ کتنا تیل پسند کر رہے ہیں یہاں میں نے تیل میں نے لی ٹیک کپ سے کم دیا ہوا تھا کیونکہ اس کے ڈکالی بنتی ہے تو وہ اچھی لگتی ہے جیل سے لیکن یہ آپ کی مزدی ہے موسیقی 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 سکتے ہیں یہ میں اس میں ڈال دیا اور اس کو بھی میں میڈیم لو پر سلو لو پر جو ہے کوئی چھولے کے بلگو سلو لو پر میں اس کو بنا رہی ہوں پہلے تھوڑا سا ہم سلو پر کریں گے یہ دیکھیں اس کو پورا کبھولا ہے زہرہ لہی بھولا ہے کیونکہ بانا مسالہ کالا ہو جائے گا جن جن گا اور اس کو ٹکس چوئے خلا ہو جائے گا تو یہ آپ دے سکتے ہیں سلو میڈیم سے میڈیم لو پر میں اس کو بنا رہی ہوں سلو لو پر میں اس کو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں جسے کہ میں اس میں گوشت بھوم رہی ہوں تو ہمیں نے چولے کو جوہے ہیں میڈیا موس پر میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے گوشت میں بھوم رہی ہوں اس کو زیادہ نہیں بھومنا ہم نے دہی جو کہ میں آپ کو بتائیتا ہے ایک کپ دہی تو اس میں ایک کپ دہی ایٹ کر رہی ہوں اس دہی کو اس میں تھوڑا سا ہمیں بھوننا ہے گوشت کے ساتھ اچھی طریقے سے بس یہ مکس ہو جائے اچھی طریقے سے اور چولے کو آپ کو بلکھل میڈیا پر ہی رکھنا ہے زیادہ تیز میں آنچ نہیں رکھنا ہے بہلا یہ ہمارا گوشت جوہے تیز آنچ پر جوہے سخت ہو جائے گا گلے گا نہیں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سب اس میں مکس کر دیا ہے اب اس کو تھوڑی دے کے لیے ہمیں 2-3 منٹ کے لیے صرف 2-3 منٹ کے لیے ہمیں گوچھی طریقے سے بھوننا ہے دہی کے ساتھ چلے دیکھیں یہ میں نے دہی ڈالا تھا جو کہ دہی کا پانی نکل رہا ہے اس میں اور دہی کو میں نے تھوڑی دے کے لیے گوشت کے ساتھ جوہے بھون لیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ پانی نکلا ہوا ہے دہی کا تو اس لئے ہم اس پر زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ ایک گلاس لگ بک ہمارا جو ہی ایک گلاس اور ریٹی نکل چکے ہیں پانی اور میں اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں گوشت میں تو یہ میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے میں نے گوشت کلنے کے لیے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو یہ میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کو میڈیم پانی پر بنائیں گے میڈیم چوڑے پر جو ہی ہم بنائیں گے تو اس کو میڈیم چوڑے پر پکنے کے لیے لگ دیتے ہیں اور یہ ہم تکن بان کر دیتے ہیں اور میڈیم پانی پر بنائیں گے تو یہ جیسے ہی گوشت دلے گا بیچ میں ہم دیکھتے رہیں گے کہ کوشت کلا ہے کہ نہیں گلا اگر تو گوشت نہیں گلا تو اس میں پانی ہم ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کا گوشت کیا ہے کس قسم کا گوشت ہے جیسے کہ پکری کا ہے گھائے گھائے تو اس کے سب سے آپ دیکھ لیجئے کتے ہیں اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ پانی اوڈ آت سکتے ہیں تو میں نے یہ پانی ڈال دیا ہے چولا میں نے میٹیم سلوپا میں نے میٹیم پڑھا دیا ہے میڈیم آج پر اٹھا کر میں نے بند کر دیا ہے اگر ہم اس کو دو گھٹے کے لیے چھوکتے ہیں گوشت کرنے کے لیے تو دو گھٹے کے بعد پھر ہم چھک کریں گے اس کے بیچ میں بھی اگر ہمیں سلوپ پڑی تو ہم چھک کرتے رہیں گے گوشت کلا کی نہیں لکھ کلا کیونکہ ہمیں لکھنا پڑے گے تو پانی ختم ہو گیا یہ پانی اندر ہے تو اس لیے پلیز آپ چھک کرتے رہیے اساں ہو کہ آپ چھوڑ دیے اور جو ہے آپ کا پانی جو ہے گوشت ہو جائے وہ گوشت ہو ہی چلنے لگے تو تب تک کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے چھوڑے پر جب تک گوشت نہیں گلتا تب تک ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کم ہمارا گوشت کرتا ہے آئے گے پھر ہم آپ سے بادنے ملتے ہیں تھوڑی دن کے بعد چیک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں گوشت کر جائے گا ہم آپ سے ملیں گے اور ویڈیو پسند آئے تو آپ کو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا یہ میری فرسٹ ویڈیو میں پہلی دفعہ ویڈیو بنا رہی ہوں فرس ٹائم بنا رہی ہوں پلیز مجھے لائک کیجئے گا مجھے سبسکرائب کیجئے گا آئیے پھر ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد انشاء تب تک ہی لیے بریک ہوا جی تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنا گوشت گل لیا کے لیے گل لیا اب یہ ہمارے دو گھنٹے نہیں ہوئے ایک گھنٹا ہوا ہے تو اس لئے ہم گوشت چک کر رہے ہیں ہمارا گوشت گل لیا کے لیے گرم تو تھوڑا سا گلہ ہے زیادہ نہیں گلہ تو دیکھیں اتنا پانی لے گیا ہے ہمارا ہم نے دو گلاس ڈالا تھا اور ایک گلاس کو ریڈیس میں تھا تو ہمارا تھوڑا سا پانی لے گیا ہے اب ہم اس پہ ڈالیں گے جو میں نے پیاس میں نے گولڈن براؤن کی تھی اور اکرش کیا تھا تو میں پیاس ڈال رہی ہوں تو یہ آپ ضرور دیہان میں رکھیں گا کہ جب آپ کو پیاس ڈالنی ہو تو گوشت تھوڑا سا گلہ ہوا ہونا چاہیے پورا گوشت گلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم پورا گوشت گل جا تھے تو پیاس جو ہے گلتی نہیں ہے وہ ساپت ساپت نظر آدے لگتی ہے تو اس طرح پھر بہت مزا لگتا ہے سالن تو اس لئے دیکھیں کہ یہ ابھی میں نے اس میں جو ڈال دی ہے تو ایک گھنٹے تک ہماری پیاس بھی اس میں گلے گی اور گوشت بھی گلے گا تو پھر ایک گھنٹے کے بعد پھر آپ دوبارہ ملتے ہیں جی ناظرین آئے دیکھیں ہمارا پورما ریڈی ہو گیا ہے بلکل تیار ہو گیا ہے مرشانلہ سے آپ نے ستے ہیں کہ اچھا کلر آیا ہے اور گوشت ہمارا بلکل گل گیا ہے اور جو میں نے پیاس ڈالی تھی ایک گھنٹے پیلے اس لئے میں نے ڈالی تھی تاکہ ہماری پیاس جو ہے بلکل گل جائے اور سالن کا جو قدر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتھا پیار آئے اور پیاس بلکل گل گئی ہے بلکل نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس بات کو بلکل ضرور آپ خیار کیجئے گا جب بھی آپ کو پیاس ڈالی ہو تو ایک گھنٹہ پیلے گل دیجئے گا یا آدھا گھنٹہ پیلے گل دیجئے گا تو آپ ہم اس پر جو ہے گانش کریں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں گانش کر کے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی پیاس ڈال دی ہے جو میں نے فرائی کی ہوئی تھی اور اس نے کال لی تھی تو یہ میں تھوڑی سی پیاس ڈال دی ہے اور یہ تھوڑی سی میں نے اس پر ادھرک ڈال دی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس پر دھنی آر دیا اور یہ مرچے ہیں تو میں نے یہ مرچے اس لئے میں نہیں ڈالی کیونکہ بچے کھا نہیں سکتے میرے تو جو ہے ہم لوگ کھاتے ہیں میرے ہزبین کو جو چلی پر پسند ہے تو وہ کھاتے ہیں میں کھاتی ہوں بچے نہیں کھاتے تو اس لئے میں اس کے پر نہیں ڈالتی تو یہ دیکھیں اس طرح آپ گانش کر لیں ساری چیزیں اور پھر دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کوئی ماں تیان ہو گیا ہے تو پلیس آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی دوسری ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اس لئے آپ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کو مزید اس طرح اچھی اچھی ویڈیو دے کر دوبارہ میں آپ کو دوسری ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر سکوں تو چلے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم کے لئے اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا